جن سب نے کوشش کی کہ ہم ان کو مائنس کر دیں مگر وہ الٹا ان کو پلس پلس کر بیٹھے ہیں اس کے بعد وہ کوششیں ابھی تک جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جن کو واپس بوتل میں ڈال دیں لیکن وہ ایسا کرنے میں بری طریقے سے ناکام نظر آئے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سیاست چلتی رہتی کبھی آپ کی مقبولیت زیادہ ہے کبھی آپ کی مقبولیت کم ہے لیکن جو آپ کے کرتوت ہیں وہ تاریخ میں لکھے جاتے ہیں یعنی جس طرح سے ابھی صحافی ہمارے شاہد اسلام صاحب کو جیسے گرفتار کیا گیا اور ان سے کہا جا رہا اپنا سورس دے دو اپنے پاسورڈز ہمیں دے دو اور انہیں کہا یہ ہڈیاں توڑ دو میں نہیں دوں گا تو معاملہ یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا سیورل سوسائٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ایون جس طریقے سے بندر باندھ اس ملک میں ہوئی تاریخ کی سب سے بدتریم کابینہ بنائے گی بڑی بہت یوج قسم کی یہ ساری چیزیں تو تاریخ کا حصہ بن جائیں گی اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کا پیچھا کرتی ہیں فریہ عدری صاحبہ میاں صاحب واپس آ جائیں گے تو عطر قادمی صاحب نے کہا کہ اب تو اس سے فرق پڑھنے والا نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے عمران صاحب بہت شکریہ آپ کی پروگرام میں بڑے ایسی کے بعد میں آئی ہوں سو آج سے نو مہینے پہلے پی ڈی ایم نے مل کر ایک جن بنایا اور اس جن کا نام ہم دے سکتے ہیں عمران خان اور اب پوری کی پوری پو ڈی ایم یہ کوشش کر رہی ہے اس میں پی ڈی ایم نہیں تھی اور بہتے تھی جن سب نے کوشش کی کہ ہم ان کو مائنس کر دیں مگر وہ الٹا ان کو پلس پلس کر بیٹھے ہیں اس کے بعد وہ کوششیں ابھی تک جاری ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جن کو واپس بوتل میں ڈال دیں لیکن وہ ایسا کرنے میں برے طریقے سے ناکام نظر آئے ہیں اب یہاں پر جو آپ ابھی تھوڑے پہلے سوال اٹھا رہے تھے وہ بہت اہم ہیں یہ سیاسی جماعتیں تو اب بیٹھ جائیں گی سوچیں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کوئی اچھا وقت برا وقت کوئی بھی پرمننٹ نہیں ہوتا آج پی ڈی ای کا اچھا وقت ہے آج سے نو مہینے پہلے پی ڈی ای کا بہت برا وقت تھا اس سے پی ڈی ایم کا اچھا وقت تھا آج وہ مشکل میں نظر آ رہے ہیں لیکن جو اصل اصولی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں وہ وہی ہے جو آپ سوال بار بار کر رہے ہیں کہ کیا اسی فارمیولا کے ساتھ وفاقی حکومت کو گرانی کی بات کرنی چاہیے پی ڈی ای کو یا اس پر بات چیت ہونی چاہیے کیونکہ نظویاتی طور پر آپ کو یاد ہوگا اس طرح بھی جب خانتہ ہم سے بار بار یہی بات ہوئی تھی کہ کیا آپ دوبارہ وہی غلطیاں کریں گے جو پہلے آپ نے کی جن کینڈیٹس کو پہلے آپ نے ٹکٹ دیئے بلاک میل ہو کے دیئے غلط سرویز دکھائے گئے تھے یہ بات آپ سب کو پتا ہے کہ بقاعدہ طور پر غلط سرویز بنا کے خان صاحب کو دکھائے گئے تھے کہ آپ ان کو ٹکٹ دے دیں ہیں بڑے پاپلر نظر آ رہے ہیں یہ بڑے الیکٹبل ہیں ان کو لے لیجئے سو وہ تمام معاملہ جو ہوتو کو روکنی کے لیے سے پی ٹی آئی کوئی نہیں تمام جماعتوں کو یہ سوچنا پڑے گا پی ایم ایل این نے اس کو بھکتا کیونکہ یقیناً آپ کو میں مصطفیٰ نواز کھوکر کی ایک ٹویٹ دکھاتی ہوں آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہتے ہیں ایک وہ تھا ایک وہ وقت تھا کہ صرف نون لیکٹ ٹکٹ کے وعدے پر ہم یوسف رضا گلانی با مقابلہ حفیظ شیخ سینٹ کا الیکشن جیت گئے آدھا سچ انوٹ لکھا ہے اور آدھا سچ انوٹ نے نہیں لکھا باقی آدھا سچ جو ہے وہ اس ویڈیو میں ہے جس میں یوسف رضا گلانی کا بیٹا پیسے بانٹ رہا ہے سال دو ہزار بائس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے